اب ہم بات کریں گے دنیا کے دو دیشوں کے بیچ چھڑ چکے سیاسی مہاید کی یہ دو دیش ہیں نورتھ کوریا اور امریکہ نورتھ کوریا کی نوکلئر مہتوک آنکشاؤں سے شروع ہوا ویباد اس حالت تک پہنچ چکا ہے کہ امریکہ کو پریشر میں لینے کے لیے ایک امریکی سٹوڈنٹ کو چھوٹے سے اپراد پر اتنی بڑی سزادی ہے کہ امریکہ بھی حیران رہ گیا ہے حالانکہ امریکہ کو خود بھی پتا ہے کہ نورتھ کوریا یہ سب کچھ امریکہ کو پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کرتا ہے اتر کوریا اور امریکہ کے بیچ ایک نیا ویواد شروع ہو گیا ہے جو اتر کوریا اپنے نیوکلئر ویپنز کو لے کر دنیا بھر میں سرخیں بٹو رہا تھا وہ اتر کوریا امریکہ سے ٹکرانے کی ایک اور وجہ پا چکا ہے اتر کوریا کے بڑھتے ہوئے نیوکلئر پرگرام سے امریکہ پوری طرح پریشان ہے اور اتر کوریا امریکہ سے ساؤتھ کوریا کو ملنے والے سپورٹ سے چڑا ہوا ہے اور اسے فیلحال اس کا جواب دینے کا موقع مل گیا ہے اتر کوریا کے سپریم کورٹ کی اور سے ایک امریکن سٹوڈنٹ کو پندرہ سال کا سرشرم کاراواز سزا کے طور پر دیا گیا ہے اس سٹوڈنٹ پر آروب تھا کہ اس نے دیش کے خلاف آپ رادی کارے کیے ہیں حالکہ امریکہ نے نورت کوریا سے اپنے ناغرک کو رہا کرنے کی اپیل کی ہے جس امریکن سٹوڈنٹ کو سزا سنائی گئی ہے اس کا نام آٹو وارن بیئر ہے وارن بیئر یونیورسٹی آف فرجینیا کا اسٹوڈنٹ ہے اسے دو جنوری کو ایرس کیا گیا تھا ہوتو کو نورت کوریا کے خلاف کام کرنے اور پروپیگنڈا میسیج چھرانے کے آروب پر گرفتار کیا گیا تھا اور اب سپریم کورٹ نے اسی اپرات کے بدلے ہوتو کو پندرہ سال کے سشرم کاراواز کی سزا سنائی ہے نورت کوریا کی اوفیشیل نیوز ایجنسی کیسی این اے کی مطابق اکیس سال کی ہوتو وارن بیئر پر پیونگ یانگ کے ہوتل سے پروپیگنڈا سلوگن چھرانے کا آروب تھا جس کی گواہی بھی ہوتل کے کے سٹاف نے کورٹ میں دی جب میں نے دفتر چھوڑا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے مجھے لگا کہ کسی نے جانبوچ کر سلوگن ہٹایا ہے میں نے سیکیورٹی کو بلا کر سلوگن بچانے کے لیے کہا اور پھر اس کی شکایتی اس سے پہلے فروری میں پیونگ یانگ میں اوٹو نے میڈیا کے سامنے جھوک کر مافی مانگی تھی فروری میں جب میڈیا کے سامنے اسے پیش کیا گیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ پولٹیکل سلوگن چھرانا اس کی سب سے بڑے غلطی تھی کورٹ میں بھی وہ اپنی غلطی پر پشتاتا رہا میرے بھائی اور بہن کو میری ضرورت ہے میری پراتنہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں ایک انسان ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے غلطی کی ہے دونوں دیشوں کی بیچ پہلے سے تناؤ ہے اور نورد کوریا امریکہ کو نیوکلر اٹیک کی دھمکی دے چکا وائٹ ہاؤس کی اور سے اپیل کی گئی ہے کیوٹو کو مافی دے کر دورنت رہا کر دیا جائے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کا کوئی دیش ایسی کڑی سزا نہیں دیتا ساتھ ہی امریکہ نے نورد کوریا پر ان کی ناغریکوں کو پولٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے کا آروف ہی لگایا لیکن نورد کوریا لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ سٹوڈنٹ اوٹو دیش میں داخل تو تیورسٹ ویزا کے ذریعے ہوا لیکن اس کا مقصد نورد کوریا کی یونیٹی کو نقصان پہنچانا ہے اور یہ سب وہ یو ایس گورنمنٹ کے اشارے پر کر رہا تھا انٹرنیشنل ڈیس انڈیا 24-7 موسیقی موسیقی